شب عروج محمدی ہے پہنچے جہاں پہ کوئی ڈائریکشن یعنی سمت نہیں تھی اور جہاں کوئی صبح شام دوپہر رات کی طرح کوئی وقت بھی نہیں گزرتا تھا اور بس پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا اور پھر اللہ پاک سے بہت ہی خاص خاص باتیں ہوئیں پیارے بچوں یہ دیدار جاگتی حالت میں جاگتی آنکھوں سے تھا اور اس وقت کوئی پردہ نہ تھا نہ کوئی فرشتہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے پیارے بچوں میراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی یعنی یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی یعنی پیارے بچوں وہ بہت ہی سیکریٹ باتیں تھی پیارے بچوں دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے تھے مگر اس رات بغیر کسی فرشتے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈائریکٹ وحی ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے خیر تو بچوں یہ تو اللہ پاک کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ملاقات تھی مگر ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو کیا ہم بھی اپنے پیارے اللہ پاک سے ملاقات کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں جاگتی آنکھوں سے تو کوئی اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا ہاں میراج کی رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نمازوں کا توفہ ملا اس کے ذریعے ہم اپنے اللہ پاک سے ملاقات کر سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں سن رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اسی لیے ہی تو نماز کو مومن کی میراج کہا گیا ہے ایک حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں ہم اپنے رب سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں پیارے بچوں حدیث پاک میں ہے کہ نمازی جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے تو اللہ پاک جواب ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے یعنی بہت مہربان رحمت والا تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک تو اللہ پاک فرماتا ہے مجدنی عبدی وقال مرتن فوضع علی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیئے بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے اور پھر جب نمازی کہتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غزب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا تو اللہ پاک جواباً ارشاد فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز کی دعوت دینے والا بنائے آمین اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم